اور ہیرو بن جائیں گے اپنی کمیونیٹی کے اسی لیے تو بھوکتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے تمہارے پاس تمہارے ایک بابا بھی ایسا نہیں رہ گیا جس کی تعریف کر کے تم بڑے ہو سکتے تھے تمہیں بدنام ہو کر بڑے ہونے کے لیے بھی میرے نبی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے حضور کو چھوڑ کر تم مشہور بھی نہیں ہو پا رہے ہیں شہرت کے لیے بھی ان کے ریپورٹ کے حساب سے یہ قوم دلیت سماس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے سری کرشنا ریپورٹ سچر کمیٹی ریپورٹ یہ سب ریپورٹ ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائٹ جیجز نے ریپورٹ کیا ہے مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہے ہندوستان پھر میں کہتا ہوں یہ کمزور قوم ہے تو ڈیبیٹ میں پورے میڈیا میں یہی کیوں چھائی رہتی ہے کتنے تو چینل ایسے ہیں جن کا ہمارا نام لیے بغیر دکان نہیں چلتی کیوں اسی لئے آلہ حضرت کو سنو ایک فیصلہ کن انداز میں امام اہل سنت نے بیان کیا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا کا مطلب قسم خدا کی قسم خدا کی رب کا اگر کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ حضور کو چھوڑو گے جو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اے شک سبحان اللہ کہاں جاؤ گی کہاں جاؤ گی آپ نے دیکھا دیڑ سال پہلے جو رافضی کتہ اپنا دین بدل کر گیا تھا نام بھی بدل لیا تھا اور اپنے ماتھے پر کشکہ بھی لگایا لال رنگ کے کپڑے بھی پہن لیا اور ان کا فضلہ خاتے ہوئے ان کی جوتیاں چاٹتا رہا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ مسلمانوں میں حلچل مت جائے گی ایک بہت بڑا لیڈر اس کا دھرم پریورتن ہو گیا ہے وہ کنوٹ ہو کر کے دوسرا بن گیا ہے لیکن حیرت کی بات ہے سال گزر گیا ڈیڑھ سال گزر گیا جماعت مسلمین پر تو دور کی بات ہے ہمارے آٹھ سال کے بچے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ہر بچہ یہ کہتا تھا جو کچھرا ہے اسے تو جانا ہی تھا جو جانا ہی تھا لیکن انجام ہم نے دیکھا دیڑھ سال دو سال نہیں گزرے کہ جن کو اپنے آقا و مولا سمجھ کر کے جن کی دھوٹیوں میں پناہ لینے کے لئے گئے تھے ساہا وہاں سے بھی جوتیاں مار کر بھگا دئیے گئے اب رو رو کر کے ویڈیو بناتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے ہمیں بچا لیا جائے حالت کیا ہو گئی دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اور اسی کو عالی حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ دنیا میں سے اگر کوئی پاکھنڈی اٹھ کر یہ سمجھے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک بڑی جماعت بنا سکوں گا تو یاد رکھو ان سے بڑے بڑے بھی بہت آئے ان سے سڑے سڑے بھی بہت آئے نہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی فرق آیا نہ ہی کبھی آ سکے گا اس لیے کہ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چلچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میں جو بات ارز کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر لوں اللہ حضرت نے ورمایا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے سب سے زیادہ دنیا سے بھاگ کر کے بھی اگر کوئی جائے گا تو کہاں جائے گا قبر میں جائے گا اس کے علاوہ جائے گا کہاں قبر میں جائے گا پوری دنیا سے بھاگ کر قبر میں بھی جائے گا منکر نکیر وہاں پر بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں ایک دو سوال میں تو پاس ہو جاؤ گے تیسری مرتبہ منکر نکیر بھی یہی پوچھیں گے بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا چھٹکارا کہیں نہیں ہے بولنا پڑے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا ان کو چھوڑ کر تو ڈائریک کوئی راستہ ڈھونٹا ہے ہو ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے قبر میں نہیں جاؤں گا جل کے مر جاؤں گا میری راک کہیں دریاں میں بہادی جائے گی اور یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے ان کے خام خیالی سے ہو سکتا ہے قیامت تو قائم ہونا ہے بے شک بے شک قیامت تو ہونا ہے اور جب اللہ رب العزت ہر ایک نفس کو زندہ کر کر کھڑا کرے گا اس وقت بھی پتا ہے پوری مخلوق سب گھومتی رہے گی آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ پوری کائنات پورے انسانوں کے بابا ہیں آپ ہم سب کے باپ ہیں سفارش کریں وہ بھی کہتے ہیں نفسی نفسی دھبو الہ غیری جاؤ آج مجھے میری پڑی ہے کسی اور کے پاس اور یہ مخلوق کیا کرتی رہی خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہی نہ بنی آلہ حضرت فرماتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے وہاں پر بھی آنا ہوگا کہاں بارگاہ مصطفی میں ایک ہی دن وہ آواز آئے گی ہر نبی کہہ رہا ہوگا یہ دھبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا آو میں آج اسی کے لیے تو بیٹھا ہوں میں سفارش کرتا ہوں اب یہ بات سمجھ کر کے چلو میں اس نکتے پر لے آیا ہوں آپ سمجھ جائیں گے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو یہ سنیوں کا عقیدہ ہے وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو کسی بھی چیز میں دیکھ لو وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ارے ہماری آزان بھی کمپلیٹ نہیں ہے وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ہماری نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہے وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو کسی بھی زندگی کے شروع کے شعبے سے لے کر آپ کو پتا ہے جب ہمارا انتقال ہوتا ہے فرمایا گیا آنکھیں مردے کی بند بھی کرنا ہے تو کیا کہہ کر کے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ رسول اللہ کا نام آئے گا اور جب پیدا ہوئے تھے تو کان میں اللہ اکبر تو کہا گیا تھا لیکن آزان میں ساتھ میں اشہدو انہ محمد رسول اللہ بھی کہا ہے کہاں کہاں تم جھوٹ بھاگ سکتے ہو نہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کریں ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے اور اقبال کو پڑھو تو بہت پیارے انداز میں اس نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اور ان کی رانائی پورے کائنات کے حسن میں ہے کائنات کا حسن حضور سے ہے کچھ لوگ جیسے جن کو ان پاکنڈیوں کو لگا کہ ہم چھوڑ دیں گے ان کو گالیاں دیں گے تو ہم بھی ہیرو بن جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گوپے میں بیٹھ کر بھوکتے تھے حضور کی شان میں ان کا کیا خیال تھا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اتنا بھوکیں گے حضور کے خلاف تاکہ دو سال کے بعد ہم بھی سی ایم بن جائیں گے اور ہیرو بن جائیں گے اپنی کمیونیٹی کے اسی لئے تو بھوکتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے تمہارے پاس تمہارے ایک بابا بھی ایسا نہیں رہ گیا جس کی تعریف کر کے تم بڑے ہو سکتے تھے تمہیں بدنام ہو کر بڑے ہونے کے لئے بھی میرے نبی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے حضور کو چھوڑ کر تم مشہور بھی نہیں ہو پا رہے شہرت کے لئے بھی اگر میں میرے آقا کا نام لیتا ہوں اس لئے کہ میں غلام ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں فخر سے کہتا ہوں میرے جسم میں جو رومتا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے بے شک میرے گھر میں نمک کا ایک دانہ ہے تو صدقہ ہے رسول اللہ کا بے شک مجھے اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن حیرت ان پر ہے ان پر ہے تمہارے تو کوئی تعلقی نہیں تھا ابھی یہ پاک پر بھوکتے کیوں ہوں کیوں بھوکتے ہو شہرت کے لئے پبلیسٹی کے لئے اور سب کو سمجھ جانا چاہیے آج مجھے ایک اور بات کی حیرت ہوتی ہے ہندوستان میں بہت سارے دین ہیں بہت سارے مذہب والے لوگ ہیں یہاں پر سکھ ہیں یا نہیں ہمارے ملک میں کرسچین ہیں کرسچین بھی ہیں سکھ بھی ہیں جین بھی ہیں پارسی بھی ہیں اور پتہ نہیں کتنے مذہب ہیں کتنے دھرم ہیں بہت ہیں آپ کو بھی پتہ ہوگا آپ کے قریب اتنے ہیں کہ گینے بھی نہیں جا سکتے پورے ہندوستان میں لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے سارے الکشن کا گرم مدہ ہم ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا سب سے ہارٹ ٹاپک کیوں ہے جبکہ یہ قوم ٹوٹی بکری ہوئی ہے ان کی ریپورٹ کے حساب سے ان کی ریپورٹ کے حساب سے یہ قوم دلیت سماس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے سری کرشنا ریپورٹ سچر کمیٹی ریپورٹ یہ سب ریپورٹ ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائٹ جیجس نے ریپورٹ کیا ہے مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہے ہندوستان پھر میں کہتا ہوں یہ کمزور قوم ہے تو ڈیبیٹ میں پورے میڈیا میں یہی کیوں چھائی رہتی ہے کتنے تو چینل ایسے ہیں جن کا ہمارا نام لیے بغیر دکان نہیں چلتی کیوں 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 کیا بات ہے سمجھنا پڑے گا جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہمارے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاہ ہمارا یونان و مصر و رومہ سب مٹکے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشاہ ہمارا دورائے تکبیر دورائے رسالہ یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم نے دیکھا ہے تعریف کرنے والا لید تو بھی مشہور ہو گیا اور بھونکنے والا بھی شہرت کے لیے ہی لے رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں ہیرو بن جاؤں گا لیکن اللہ نے ایسا زیرو بنایا ایسا کہ ایک امریکن ایتھلیسٹ ہے یعنی ایک کھلاڑی کی بات کرنا ہوں جو ابھی ابھی کنورٹ ہوا اسلام میں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہا کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان جو چودہ صدیوں کے بعد بھی ان کا رشتہ اپنے نبی سے ذرا کم نہیں ہوا یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں اپنے نبی سے مصافحہ کیا نہیں اپنے نبی کی محفل میں بیٹھی نہیں لیکن جب بات آئے تو یہ گردنیں ان کے قدموں پر رکھنے کو تیار ہے یہ ایک ہی قوم ہے ایک ہی قوم ہے پوری دنیا میں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں ایک وہ شخص جو ایتھیسٹ تھا ناستک تھا ملہت تھا ابھی ابھی وہ اسلام میں آیا اس نے کہا کہ بہت سارے دنیا میں کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر دوسروں کی حکومت ہے کرسچین حکومت کر رہے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کرسچینوں کی حکومت کے درمیان بھی اگر کوئی بازار میں عیسی علیہ السلام کے خلاف کوئی بینر لکھ کر یہ گھومیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا وہاں پر کہتے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف سپیچ ہے اپنی آزادی رائے کا اپنی اظہار رائے کی آزادی ہے وہاں کچھ نہیں کیا جاتا لیکن وہی جو کھلاڑی ہے وہ کہتا ہے اس کا دوسرا سٹیٹمنٹ کہتا ہے اگر مسلمانوں کی حکومت نہ بھی ہو کوئی دوسرے ہی حکومت کرتے ہوں لیکن چند مسلمان اس ملک میں جیتے ہوں اور تم میں سے کوئی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور کھلے عام گھوم کر کے بتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کا جینہ حرام ہو جاتا ہے وہ ڈرڈر کر کے پوری زندگی جیتا ہے کیوں ڈرڈر کر کے جینہ پڑتا ہے میرے عزیزوں ہم نے عظمتِ مصطفیٰ پر بات کی اگرچہ میں آپ کے شہر میں پہلے آیا ہوں لیکن ابھی میرا حال یہ ہے کہ ایک دن کی بھی فرصت نہیں میں اپنی تعریف کے لئے نہیں کہتا میں اپنی تعریف کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں پچھلے ایک سال میں تقریباً دیڑھ سو جلسوں سے خطاب کیا ہوگا لیکن یہ بات صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا سبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اللہ تعالی نے دنیا میں جب یہ عزت عطا کی ہے تو آخرت کا کیا ہے اسی لیے میرے عزیز ہم تو گھوم رہے ہیں ہزاروں کے مجمع میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں لیکن جو حضور کی شان میں بھونکتے تھے ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے لیے تو تمہارا کمرہ بھی چھوٹا پڑ گیا آٹھ سال کا بچہ بھی تمہارے لیے بم لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا کون مارے گا کیا کرے گا ہر کوئی تمہیں تو کاتل ہی لگتا ہے بلکہ گستاخی کرنے کے بعد ان گستاخوں کا حال یہ ہوتا ہے روزانہ رات کو بستر پر سوتے ہیں لیکن تصور میں صرف یمراج یمراج ان کے حساب سے کہہ رہا کبھی ادھر سے آئے گا کبھی ادھر سے آئے گا در اور خوف کیوں ہے امن کے ساتھ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بھی بات کرو میرے عزیزو ہم ان لوگوں کی بھی قدر کرتے ہیں جو مسلمان نہیں تھے مسلمان نہیں تھے لیکن باوجود اس کے میرے آقا کی شان میں انہوں نے بلند آواز میں اپنے قصیدے بھی پڑے ہیں اور حضور کی تعریف بھی کی ہیں آپ کو پتا ہے گرو نانک سکھوں کے لیے اگرچہ بہت ہی مقدس شخصیت کے حامل ہے لیکن گرو نانک کے کئی کلمہ کئی جملے ایسے ہیں جس میں حضور کی ناتیں ہیں گرو نانک نے کہا تھا محمد نہ ہی بھکتی نہ ہے اگر محمد نہ ہو تو اس زمین پر عبادت ہی نہیں ہے عبادت ہی نہیں ہے عبادت کا صحیح صلیقہ اگر کئی سے ملتا ہے تو محمد عربی کے قدموں سے میرے عزیزو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی قوم کے خامخہ دشمن بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم بھڑکاؤ باتیں کریں جہاں بھی جاتے ہیں پولیس والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک ایمیج ہماری ایسی بنائی گئی یہ مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے ان سے بھی کہا در اور خوف کے ساتھ اس طرح ہماری ایمیج بنا کر بھیجی گئی میں ڈیپارٹمنٹ کے تمام آلہ ادھیکاریوں کی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے رشتے دار ہیں میں عزت کرتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو جملے سخت ہیں ایک بات یاد رکھو کسی ایک عام آدمی کو بلاؤ اور اس سے پوچھو اگر میں تجھ سے کہوں کہ تیری ماں بدکار تھی وہ کھڑا ہو جائے گا تمہارے خلاف کہا کہ کیا مثال دے رہے ہو میرے ساتھ ہوئی بات میں بتا رہا ہوں مثال میں بھی میری ماں کو کیوں لا رہے ہو وہ مثال میں بھی پسند نہیں کرتا ہم نے ایک عدی کاری سے کہا تھا کہ صاحب میں ابھی کہا نہیں نہ گالی دی آپ کی ماں کو میں پوچھ رہا ہوں اگر ایسا کہیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہا یہ بات چھوڑ کر دوسری بات بولو آپ میں نے کہا آپ اتنا برداشت نہیں کر پا رہے قسم رب زلجلال کی مسلمان کروڑوں ماہوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا اور ہمارا ایمان کمپلیٹ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کریں میرے عزیزو توجہو غیرت کے ساتھ جینے کو پرووک نہیں کہتے بھڑکاؤ نہیں کہتے ایک سادہ سی انسان کی بھی بات ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہو اور اس کی بیوی کو کوئی دوسرا چھیڑے اور وہ ہس کر کے چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں کتنا بے غیرت آدمی وہ اپنی اہل خانہ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھائے بلا تشبیہ بلا تمسیر انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے اور مسلمان کی سب سے بڑی غیرت اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر غیرت نہیں تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے کس کام کا مسلمان غیرت کرنا ہو اب میں آپ کو بتاؤں لوگ مجھ سے یہ توقع کر رہے ہیں یہ امید کر رہے ہیں کہ امن کی باتیں نرم باتیں بلکل ہم کرنے کو تیار ہیں ہونا بھی یہی چاہیے کہ زبان اللہ نے دیے نرم بات کریں قرآن نے بھی تعلیم دیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کریمہ تھی لیکن مجھے ایک بات آپ بتاؤ جس کا سب کچھ تم نے لوٹ لیا ہر چیز اس کے کپڑے بھی اس کی جائداد بھی اس کا گھر بھی اس کی بیوی بچے بھی اس کا سامان سب کچھ بچا کچھ نہیں اور اس کے بعد اس کے پاس آخری ایک پونجی باقی تھی آخری پونجی جس سے اس کی سانسیں چل رہی تھی اب آ کر تم نے اس پر بھی ڈھاکا ڈالا تو کیا وہ انسان بپھر نہیں جائے گا کیا وہ بھڑک نہیں جائے گا کیا وہ اپنی آخری چیز کو بچانے کے لیے چیک و چلم نہ کرے گا یہی مثال ہماری ہے ہمارا تو سب لٹ گیا ہے ہم سے کیا کیا نہیں چھینہ گیا تم نے ہمارے اخلاق و کردار بھی چھینے ہیں تم نے ہمارے دخت و تاج ختم کر ڈالے سب کچھ چلا گیا مسلمان اب جی رہا تھا تو صرف عظمتِ مصطفیٰ اور محبتِ مصطفیٰ کو ساتھ لے کر جی رہا ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے آج ہماری سانسیں جو چلتی ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں چل رہی ہیں ہماری اگر دنیا میں کوئی پہچان ہے تو ہمارے باپ کے نام سے نہیں وہ تاجدارِ مدینہ کے نام سے ہے دنیا ہمیں آج پہچانتی ہے بہت ساری جگہ تو ہمیں محمدن کہا جاتا ہے حالانکہ یہ کوئی دین کا نام نہیں ہے یہ کوئی مذہب کا نام نہیں ہے مسلمان قوم کا نام ہے اسلام دین کا نام ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غیر مسلم آپ کی جماعت کو محمدن کہتے ہیں محمدن کیا ہے یہ اگرچہ ان کا ایجاد کیا ہوا ہے لیکن یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ دنیا ہمیں پہچانتی بھی ہے تو محمد عربی کے نام سے پہچانتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہچانتی ہے اس لئے اے نوجوانوں اب تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میں بولتا ہوں اس لئے کہ ہماری آخری روح ہے وہ ہماری جان ہے وہ اس لئے میں نے پوچھا تھا وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے پاس آخری بچی ہوئی پونجی یہ آخری سرمایہ ہے ہمارے پاس اگر اس پر بھی کوئی ڈاکہ ڈالے اور پھر یہ سوچے کہ ہم نرم بات کریں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے یہ تمہاری خام خیالی ہے ہم اس وقت تک حق بات بولتے رہیں گے جب تک اللہ نے ہمیں زبان عطا کی اللہ کہہ رہے کہ ہمارے علماء حق بولتے رہے اور کبھی کسی بازار میں اپنے آپ کو نہ بیچیں کبھی نہ بیچیں بارگاہ مصطفیٰ میں جو ایک بار بک جاتا ہے وہ پھر کسی بازار میں نہیں بکتا اس لئے اے نوجوانوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کو چھوڑ کر نہ تمہاری دنیا ہے نہ تمہاری آخرت ہے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے تم یہ سوچتے رہے کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں گا تھوڑا موڈرن بن جاؤں گا سیکولر بن جاؤں گا چار لوگوں میں میری عزت ہوگی لیکن پتہ ہے تم بہت اپنے آپ کو بدل کر کے مرد عورت بننے کی کوشش کرتا رہا وہ بالیاں بھی پہن لیا چوڑیاں بھی پہن لیا چوٹی بھی ڈال لیا یہ سوچ کر کے کہ انگریز ایسا کرتے ہیں یہی فیشن ہے یہی فیشن ہے فلموں میں یہ درشاہ جاتا ہے مجھے بھی ایسی کرنا ہے پینٹ کو ادھر سے پھاننا ہے ادھر سے پھاننا ہے اور سطر عورت دکھا کر حرام کاریوں کے ساتھ مجھے بھی کچھ فیشن کرنا ہے تم عزت وہاں ڈھونٹے رہے لیکن حد یہ ہے کہ مرنے کے بعد تک ہم نے دیکھا کہ کوئی عزت ملی ہی نہیں کوئی عزت ملی نہیں لوگ آئے بھی تو اپنے ناکھ پہ کپڑا رکھ کر کی لاش دیکھنے آئے لیکن سنت مصطفیٰ میں جینے والا ایک جوان جب اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے میرے عزیزو بتا ہے تمہیں حضور کی سنتوں کا گرویدہ حضور کا عاشق جب دنیا سے جارہا ہوتا ہے جس نے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھونڈی تھی اس کی موت آنے سے پہلے آخری سانس چلنے سے پہلے اس نے اپنے سرانے کے پاس حضور پاک کو محسوس کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں گے اور اس کی روح نکلے گی اور پھر یہاں سے بھی بڑی عزت کے ساتھ کندوں پر سوار ہو کر جاتا ہے اور قبر میں جب پہنچتا ہے فرمایا گیا میرے آقا منکر نکیر سے کہتے ہیں اے فرشتوں اسے آہستہ سے جگانا بڑا تھک کر کے میری غلامی میں آیا ہے تھک کر کے آیا ہے ذرا آہستہ سے جگانا اسی کو میرے مرشد حضور تاج شریع رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں مرونت میرے آقا یا ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے اوفنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے اسی لئے یاد رکھو تم عزت جن قدموں میں ڈھونڈ رہے ہو نہ ملے گی کبھی نہ ملے گی جن دوستوں کے لئے تم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا تھا یہ دوستوں کا حال تو ہم نے دیکھا ہماری قبر پر تین بار مٹی ڈال کر پانچ منٹ رکنے کو تیار نہیں کوئی رکنے کو تیار نہیں تمہارا سب سے عزیز تمہارے قبر کی تختیاں بند ہونے سے پہلے قبرستان سے بھاگنے کی تیاری کرتا کون تمہاری قبر میں رات کے وقت بیٹھتا کون آئے گا جس کے لئے تم راتیں اپنے گھر سے چھوڑ کر بھاگتے تھے تم اپنے پیسے جن کے لئے برباد کرتے رہے ان میں سے کوئی تمہاری مٹی دینے تک یا اس کے بعد ساتھ نہ دیا تمہارا عزیز بھائی بھی تمہاری قبر پر نہ بیٹھ سکا پتا ہے جب تمہاری قبر کو بند کر کے یہ سب سے عزیز دوست چلے جاتے ہیں رات کا سناٹ آتا ہے اس خاموش قبرستان میں سوائے مردوں کے کوئی نہیں ہوتا کوئی آواز نہیں زندوں کی اس وقت تمہاری قبر میں سوائے اندھیرے کے کچھ ہی نہیں ہوگا تم زندگی بھر جن کے لئے اپنے آپ کو بدلتے رہے کوئی نہیں آیا اگر اس وقت قبر میں کوئی آتا ہے تو آمینہ کا لال آتا ہے وہ تاجدار مدینہ کی ساتھ ہے اس وقت بھی وہ اپنے غلاموں کی قبر میں آتے ہیں روشنی بن کر آتے ہیں اسی لئے آلہ حضرت نے فرمایا تھا جب تمہیں پتا ہے قبر میں بھی ان کا سامنا کرنا ہے حشر میں بھی ان کا سامنا کرنا ہے تو اے غلام سن لے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میں بیچ میں ایک حدیث پاک چھوڑ دیا میں شروع میں اس بات کو ارز کر رہا تھا دین کیا ہے دین کیا ہے ولایت بہت دور کی بات دین کیا ہے مسجد نبوی میں جاؤ اللہ کرے کہ سب کو زیارت نصیب ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح جائیں محراب حضور کا جو ممبر ہے وہاں جب آپ کھڑے رہیں گے قبلہ سامنے ہے اور حضور کا حجرہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آج آرام فرمائے یہی حضور پاک کی زندگی میں بھی آپ کا گھر تھا حضرت عائشہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے ایام ختم ہونے کے قریب آخری وسال سے چند دن پہلے اسی حجرے میں آرام کرتے تھے بیماری کا عالم تھا حضور کی وفات سے دو دن پہلے کی بات کر رہا ہوں حضور کی وفات سے دو دن پہلے کی بات صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے ابو بکر صدیق ہمیں نماز پڑھا رہے تھے حضور نے حکم فرمایا تھا کہ ابو بکر لوگوں کی نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر صدیق مسلح پر بڑھ جاتے صبح سے لے کر شام تک صحابہ بیٹھے رہتے مسجد نبوی میں میں کیا بتا رہا ہوں توجہ سے سنیں سامنے قبلہ ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف حضور کا حجرہ ہے لیکن سارے صحابہ ٹک ٹکی بانھ کر دروازے کی طرف ہی دیکھتے رہتے تھے کہ یہ دروازہ کب کھلے گا وافتہ بے رسالت کب باہر آئے گا کب تلو ہوگا وہ چودویں کا چاند دن بھر گزرتا تھا صحابہ دیکھنے کیلئے منتظر رہتے کہ میرے آقا آئیں گے بیماری میں افاقہ ہوگا لیکن صحابہ کہتے ہیں ایک ازان ہو گئی اقامت ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق مسلح پر بڑھ گئے سب صحابہ صفے لگا کر نماز پڑھ رہے نماز کا عالم ہے قبلے کی طرف مو ہوتا ہے سب کا پتہ ہے اور وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں حدیث سعی میں ہے کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھلا نماز چالوے نماز چل رہی ہے حجرے کا دروازہ کھلا پردہ ہٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جمال جہاں آرا نظر آئے لیکن کیسے دیکھ سکتے ہیں ادھر قبلہ ادھر ہے سامنے کی طرف اور حضور کا حجرہ بائیں ہاتھ کی طرف اور حضور کا دروازہ بھی بائیں ہاتھ کی طرف جب حضور اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر مسکراتے رہے صحابہ کہتے ہیں جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ہر ایک صحابی کا چہرہ حضور کی طرف تھا ہر ایک کا چہرہ حضور کی طرف تھا مجھے بتاؤ نماز میں چہرہ کی در ہونا چاہیے نماز میں چہرہ کدھر ہونا چاہیے قبلے کی طرف کعبے کی طرف ہونا چاہیے اب وہ صحابہ آج کے وہ لال دپٹے والے وہاں پر گھما کر کے کہے دیں کعبہ ادھر ہے کعبہ ادھر ہے جالیوں کی طرف محمد کرنا وہ صحابہ کے چہروں کو کون گھماتا نماز کے عالم میں وہ صحابہ کعبہ سامنے ہے لیکن چہرہ رسول بھائیں جانے سب صحابہ ادھر دیکھتے رہے حدیث کے الفاظیں صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے یعنی آسمائش میں مبتلا ہوتے جس کو عالی حضرت نے کہا ہے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے نبی ابباک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور صحابہ کو اشارتاً کہا تم اپنی نماز کمپلیٹ کرو مکمل کرو صحابہ ادھر دیکھتے تھے نماز پڑھتے تھے مجھے بتاؤ ایک صحابی کے بارے میں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا چہرہ کعبے سے پھر گیا تمہاری نماز ٹوٹ گئی تمہاری نماز ٹوٹ گئی اس کی نماز باطل اس کی نماز فاصل نہیں چہرہ حضور کی طرف تھا پھر بھی ان کی نماز کمپلیٹ ہوئی کیوں اس لیے کہ دین یہی ہے جو صحابہ سمجھتے تھے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیزوں صحابہ یہ سمجھتے تھے حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اور وہ مقام بھی آپ کو میں بتاؤں جب فتح مکہ کا دن تھا مکہ فتح ہو چکا تھا اور حضور کے خاص معظم بلال حبشی ان کا مقام دیکھنے کو تھا اس دن دس ہزار صحابہ تھے جب مکہ فتح ہوا پہلی ازان حرم پاک میں دی جانی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور کہا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ وہاں سے ازان دو ازان کہیں سے بھی دی جا سکتی ہے نا کعبے کی چھت پر چڑھا کر ازان دینا یہ دنیا کو بتانا تھا یہی وہ بلال ہے جس کو تم مکہ میں رسٹی ڈال کر کھیچتے تھے یہی وہ بلال ہے جس کو تم انگاروں پر سلاتے تھے آؤ دیکھو جو محبتِ مصطفیٰ میں زخم کھاتا ہے اللہ اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیتا ہے اس کا مقام یہ اب میں بات یہ کر رہا ہوں بلال حبشی کعبے کی چھت پر پہنچ گئے اب تک جو ازان دیتے تھے اب کعبے کے اوپر چڑھ گئے تو اب کہاں مکریں کعبہ نیچے ہے چھت پر ہے اب کدھر رکھ کریں چڑھنے تک تو پتہ نہیں تھا اب چڑھ جانے کے بعد سوچتے رہے ادھر مکروں کی ادھر مکروں کعبہ نیچے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے کہ کعبے کے اوپر آ گیا ہوں اب کدھر مکر کے ازان دوں حضور پاک نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر ازان دے لالِ ابشی ازان دیتے تھے عزیزانِ گرامی وقار یہ مثالیں میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ اقبال نے یہی سب دیکھ کر کے کہا تھا با مصطفیٰ برسان خیش کے دین ہماؤس اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دو یہی دین ہے اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نہ ہوں تو وہ جو نہ ہوں تو ارے حقیقت تو یہ ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توہید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تا پشامادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور وہ میرے آقا کا نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے اسی کو آلہ عزد فاضلِ بریلوی کے اس شیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہماری تقریر کا خلاصہ ہماری گفتگو کا نیچوڑ حاصل کلام میری گفتگو کا عنوان دو جملوں میں سنو اور پھر کھڑے ہو جاؤ دو جملوں میں میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں اتو قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نامِ محمد سے اجالا کر دو بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے اور یوں ہی مر کر کے ان کا موسم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ دور آئے گا وہ دور آئے گا جب امامِ مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر ہر گھر سے پوری دنیا کے خطے میں جتنے گھر ہیں یہ میری آقا کا فرمان بتا رہا ہوں میں اپنے انداز میں یہ کہتا ہوں کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا جب امامِ مہدی کا ظہور ہوگا میرے آقا کا فرمان ہے روح زمین پر جتنے گھر ہوں گے ہر گھر سے اللہ اکبر کی صدا ہوگی اور میرا یہ وجدان کہتا ہے آج محلوں سے آواز نکلی ہے کل دیکھنا ہر گھر پکارے گا لبائک یا رسول اللہ